Welcome to the channel student So I hope کہ آج کا آپ کا exam کافی اچھا ہوا ہوگا So اب آپ کا اس کے بعد ہے chemistry کا exam 27th کو تو chemistry کے exam کی preparation کے لیے میں یہ special آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں نے 4 days میں کس طرح سے اپنے exam کی preparation کرنی ہے تاکہ ہمارے marks کافی اچھے آئیں پورا paper آپ کا attempt ہو جائے کوئی بھی important topic آپ کا skip نہ ہو پائے تو پوری preparation strategy کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں discuss کرنے والے ہیں 4 days میں complete syllabus cover کرنا ہے previous year problems کرنی ہے NCRT exercises کرنی ہے سب کچھ ہو جائے گا بس آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کا دھیان رکھنا ہے تو آپ کے لیے سب سے پہلا ہے تو آپ نے day wise اپنا ایک time table بنا لینا ہے کہ آپ نے کس دن میں کون سے chapter کرنے ہیں تو میں نے کچھ اس طرح سے آپ کو time table design کر کے دیا ہے آپ اس کو تھوڑا بہت adjust کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایک تو chapter ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو جیسے کہ ہم لوگ start کریں گے day 1 سے تو day 1 میں ہمارے رہیں گے numericals والے سارے chapter physical chemistry کے سبھی chapter تو solutions, electro chemistry and chemical kinetics یہ سبھی physical chemistry کے chapters ہیں اس میں آپ کا 23 marks کا exam cover ہو جائے گا paper cover ہو جائے گا تو ان میں basically آپ کو numericals کا portion ہی mainly آتا ہے theory بھی ہے but اگر آپ کا numerical section strong ہو جاتا ہے تو theory آپ کی easily ہو جائے گی theory ان chapters کی بلکل easy ہے صرف electro chemistry میں آپ کو کچھ reactions یاد کرنی ہوتی ہیں باقی میں کوئی reaction نہیں ہے simple theory کی problems ہیں clear ہے باقی میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا کہ کون سے chapter میں سے کیا کیا important ہے کیا کیا آپ کو اور کس طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے پہلے ہم لوگ day wise تھوڑی سی discussion کر لیتے ہیں clear ہے بھی پھر آتا ہے جو ہمارا day 2 ہے بھی day 2 میں آپ نے organic کو start کر دینا ہے کیونکہ organic کے شروع والے دو chapter تھوڑے سے easy ہیں آخر والے دو تھوڑے سے day 2 میں سب سے ہمارا پہلا chapter پھر آئے گا alcohol phenol ether کا chapter clear ہے یہ دونوں chapter easy ہیں آپ نے بہت بار کیے ہوں گے pre board میں کیے ہوں گے school exam میں کیے ہوں گے یہ آپ کے easily ہو جائیں گے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جوڑ دینا ہے d and f clear ہے یہ بھی آپ کا 20 marks سے اوپر کا ہی exam اس میں بھی cover ہو جائے گا clear ہے third day میں آپ نے amines کرنا ہے amines وڑا chapter چھوٹا chapter ہے reactions تھوڑی سی اس کی difficult ہے بٹ ہو جائے گا اچھا ہے biomolecules کرنا ہے یہ بھی easy chapter ہے ٹھیک ہے پھر آتی ہے ہماری coordinate geometry کرنی ہے chemistry کا syllabus بھی آپ کا کچھ خاص نہیں ہے صرف ہمیں 10 chapter ہیں تو third day میں آپ کے یہ 3 chapter ہو جائیں گے ہر دن ہم نے 3 chapter کیے ہیں last day ہم نے رکھ لیا ہے aldehyde ketones سول کرنا ہے اس سال کا sample paper اگر آپ کے پاس کچھ practice papers ہیں اگر آپ نے previous year یا sample paper book لی ہے تو اس میں سے اور sample paper soul کر لینا اگر ہے نہیں no problem اس سال ka official sample paper previous years کے official sample paper 3 4 sample paper at least آپ نے soul کر لینا ساتھ میں رویزن کو اچھے سے کر لینا ہے کیونکہ chemistry میں بھی رویزن کا کام بہت important ہوتا ہے کیونکہ reactions ہوتی ہیں سبھی ہمیں revise کرنی پڑتی ہیں بار بار تو اس لیے رویزن کرنا سب سے important ہے clear ہے اب ہم آتے ہیں کہ ہمیں کس chapter میں سے کیا کیا کر باقی بھی 4 days میں آپ اپنا 100% effort کرنا ہے آپ لوگوں نے صبح جلدی اٹھنا ہے کیونکہ early morning میں ہمارا brain fresh ہوتا ہے جو بھی difficult topics ہوتے ہیں وہ اس time میں آپ لوگوں نے cover کر لینے ہے اور زیادہ ادھر ادھر آپ ہوگا اب main کام ہے اچھے سب topics cover کر important concepts cover کر یہ ہمارے لئے زیادہ important رہے ہم لوگ آتے ہیں کہ آپ لوگ نے کیا کیا کر نا ہے سلوشن تو جتنے بھی چپٹر ہیں solution chemical kinetic physical chemistry کے تینوں چپٹر ان میں آپ نے سب سے پہلے چپٹر کو ریڈ کر لیں اگر پہلے سے نوٹس بنائے ہوئے ہیں اگر نوٹس کی بجائے آپ نے پہلے بک سے چپٹر کیا ہے تو اگر آپ کے پاس وہ بھی ہے نہیں تو اگر وہ بھی نہیں کوئی ایسا بچہ ہے بھی میں تو اس بار پہلی بار سب کچھ کر رہا ہوں ایسے ہوتے ہیں کچھ مہان بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے کہ آپ ہی کچھ ہو پائے گا اب یہ numerical والے chapter ہیں تو اپنی formula sheet بنا لیں بعد میں اس کے numerical آپ نے start کرنے ہے تو سب سے پہلے ncrt excises کو sold کریں تو chapter کے اندر دی ہوتی ہے sold excise پھر index جو اس کے ساتھ problems دی ہوتی ہیں پھر chapter کے end والی excise ہوتی ہیں تو یہ تین طرح کی problems ہوتی ہیں ncrt میں کوشش کیجئے اگر students وہ ہیں جنہوں نے پہلے بھی ncrt کو sold کیا ہے ان کے لئے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ complete ncrt access کو اب دوبارہ سے revise کر سکتے ہیں revise اس کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے بھی smart work کرنا ہوتا ہے smartly آپ لوگ نے sold کرنا ہے smartly sold کرنے کا کیا مطلب ہے read کریں سبھی problems کو but sold کریں صرف ان کو difficult feel ہو رہی ہے جو آپ کے brain میں skip ہو گئی ہے اس کو sold کرنا ہے اس سے بھی easy کیا ہے آپ کے پاس اگر sold کی ہوئی ہی وہ سبھی problems کے انصر ہیں آپ نے جو خود sold کیے ہوں پہلے ان کو سامنے رکھ رکھ لو read کرتے رہو statement read کرو اس کو پہلے سوچو brain میں sold کرو پھر اس کا answer read کر جو problem understand نہ ہو کچھ difficult لگے اس کی آپ نے practice کر نی تو hardly آپ کو 20-25 problem ہی sold کرنی پڑیں گی اس سے ہی آپ کا سب kuch revise ہو جائے گا clear ہے بھی پھر آپ نے کرنی ہے previous year question سو یہ most important کام ہے سبھی chapters کی previous year important ہے اگر آپ کے پاس previous year questions کی book ہے تو بہت اچھی بات ہے mostly students کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس ہے نہیں جس کو آج ہی یاد آیا ہے کہ میرے بھی paper ہو رہے ہیں تو چھوڑ چھوڑ جو topic آپ کا ایک بھی نہیں میں س skip ہو نا چاہیے تو ان میں سے ہمارا سب لینا ان میں سے بھی problems پوچھی جاتی ہیں اور Henry La کی بھی theory میں سے problem پوچھی جاتی ہیں روڈ لاب کا ideal non ideal کے بیچ ہو جائے گا ٹھیک مطلب وہ student جنہوں نے پہلے اچھے سے کچھ نہیں پڑھا ہوا ان کے لیے یہ hot topics ہیں اور باقی students کے لیے important topics ہیں پھر important problems ncrt میں سے کون کون سی problems important ہیں تو یہ سبھی problems میں نے یہاں پر بتائی ہوں ہی sold access میں سے in text میں سے chapter کے in between دی ہوتی ہیں اور end access میں سے یہ آپ لوگ یہاں سے note down کر کے ncrt for the strong and weak electrolyte ٹھیک ہے پھر آتا ہے cohal emf کے numerical on the basis of the nanse equation پھر آئے گا standard hydrogen electrode اس کے بعد آئے پھر پھر نمیریکل پھر آئے گی electrolysis کی دو اگزامپل س جرور کر لینا nacl اور copper sulfate کی ایک nacl والی over potential کے بارے میں آتا ہے وہ والا read کر لینا پھر دو آپ لوگ نے کر نی ہے batteries that is the lead storage battery and the mercury cell ان دونوں کے anode cathode اور reactions یہ سب بھی کچھ یاد کر لینا پھر آتا ہے fuel cell اس کی theory اچھے سے read کر لینا بھی پھر آتی ہے galvanization of the iron کو save کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر جو کوئی اور element use کر لینا ncrt کے important question اس میں میں بتای ہوئے ہیں یہ آپ لوگ note down کر سکتے ہیں ویڈیو کو pause کر کے ٹھیک پھر اس کے بعد آتا ہے chapter 3 chemical kinetics میں سے آپ نے کیا and the time جو ہمارے k کے far میں ہوتے ہیں zero order کے لیے first order کے لیے جن کو integrated rate equations بھی بولتے ہیں ان کے numerical اور ان کے graph یہ important ہے بھی half life period کے formula numerical and the graph پھر آئے order versus molecular ity پھر آئے arheneas equation اور activation energy اس کے numerical and graph تو جو آپ نے اس chapter کی nc it میں سے کرنی ہے clear ہے پھر آگے آتے dnf block اور coordination compound inorganic کے صرف دو ہی chapter ہیں تو یہ ہمارا ایک چھوٹا portion ہے but easy ہے اتنا کچھ خاص اس میں مشکل نہیں ہے chapters کو read کریں ٹھیک ہے پھر سہ وہی بات notes میں سے book میں سے nc it میں سے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو one short video میں سے make important point of the note make important points کے notes بنا لیں ٹھیک ہے مطلب اگر آپ نے پہلے chapter کیا ہے جو آپ کو ایسا feel ہوتا ہے ایک ایک اپنے overview chapter کا بنا کر رکھ لینا ہے کہ dnf block elements کی یہ سبھی properties ہیں atomic radii ہے پھر اینیش ان 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 پی ہے standard hydrogen electrode ہے پھر اس میں جو بھی اس کی properties آتی ہیں وہ سبھی ان میں کچھ important points جو آپ کو یاد رکھنے چاہیئے ٹھیک ہے نا simple سے مطلب ایک word میں جو answer میں وہ آپ پر note لوگ میں سبھی reasoning questions ہوتے ہیں mostly complete ncrt جب آپ read کر پھر previous year پر جائیں گے تو آپ کو یہ feel ہوگا کہ سبھی ہوا ہی پڑھا ہے ncrt میں ہو گیا سب کچھ اگر ncrt کی کوئی آپ کو problem آتی ہے تو اپنے previous years اچھے سے completely کر لینے اس میں دونوں ایک جیسے ہی آتے ہیں کچھ خاص نہیں الگ آئے گا کچھ جو الگ آتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ سٹینڈر جو elektron potential values ہوتی ہیں اس کے basis پر کافی ساری problems آتی ہیں جو ایک دو آپ ncrt میں بھی مل جائیں گی اور بھاقی آپ پر previous year آتی ہیں ٹھیک ہے reactions میں آئیں گی preparation of the kmn o 4 and k2 c a 2 7 and s oxidizing action in dono ka hi یہ reactions آپ نے complete کر لینی ہے اس پر میں ایک ویڈیو بنائی ہے کہ آپ نے کیسے in reactions کو یاد کرنا ہے وہ ویڈیو ضرور سننے نا بھی پیپر کلیر ہے چلو coordination compounds آتے ہیں coordination compounds میں iupac naming کیسے کرنی ہے اس میں سے 2 over 3 marks میں problem آنا normal ہے ٹھیک ہے پھر isomerism سبھی کی definition plus ان کی examples کر لینا ٹھیک ہے پھر آئے گی ورنر theory کو simply read کر لینا اس کے اوپر کوئی short questions آتے ہوتے ان کے splitting energy versus the pairing energy وڑی اس میں آتی ہیں problem اور اس کے ساتھ wavelength کیا absorb ہوگی high yellow وہ آتی ہیں اس میں آپ کوئی problems ملنے والی ہیں ncrt میں آپ کو کچھ الگ ٹائپ کی problems ملیں گی تو more focus in organic میں آپ کا previous year پر ہوگا اگر آپ کے پاس book باقی ہمارے چینل پر آپ کو سبھی chapters کی one short videos مل جائیں گی no problem اگر آپ کو کوئی بھی problem آتی ہے تو آپ one short videos کو سن سکتے ہیں تو ریڈ جیسے alcohol versus phenol alcohol میں ہوتا ہے ڈ 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 ویڈیوز ہیں نوٹس بھی ہمارے ٹیلیگرام چینل پر اپ لوڈڈڈ ہیں تو آپ کو کوئی پروبلم اس میں بلکل نہیں ہونے والی تو آگے آتا ہے ہمارا لاسٹ چپٹر that is the biomolecules تو biomolecules میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ structure of the glucose آپ نے جرور کرنی open chain والی بھی اور اس کی جو cyclic rings والی ایسی والی structures ہوتی ہیں وہ والی بھی آپ نے جرور سبھی اچھے سے کر لینی ہے glucose اور پرکٹوس کی بھی ساتھ میں کر لینا disaturide اور polysaturide میں کون سے monosaturide units use ہوتے ہیں وہ سبھی آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ جیسے اس disaturide میں glucose and glucose attach ہوا ہے وہ سبھی آپ نے names یاد کر لینے ہیں پھر anomers کیا ہوتے ہیں inversion of sugar کیا ہوتی ہے reaction of the glucose کی 4-5 reactions ہوتی ہیں وہ اچھے سے یاد کر لینا peptide bonding جو کہ amino acids میں ہوتی ہے proteins بنانے کے لیے protein کی structure primary, secondary, third degree یہ سبھی آپ نے read کرنی ہیں isolectric point of amino acid کیا ہوتا ہے وہ آپ نے read کرنا ہے RNA اور DNA میں کیا difference ہے basis in DNA RNA میں کون کون سے basis use ہوتے ہیں structure of the sugar جو DNA کی sugar اور RNA کی sugar ان کی structure ضرور کر لینا بہت بار آئی ہے paper میں DNA کی جو structure ہوتی ہے double helical اس کے بارے میں آپ لوگوں نے basic basic read کرنا ہے کہ اس میں کس طرح کے bond بنتے ہیں اور اس میں ایک rule apply کرتے ہیں 4 gaps rule وہ آپ نے اچھے سے read کرنا ہے اس پر based problem بہت بار آ چکی ہے پھر آتی ہے replication کرنی ہے اور اس کے علاوہ ایک topic رہ گیا vitamins اور ان سے ہونے والے diseases کے نامیار کر لینے ہیں ٹھیک ہے بھی تو یہ تو بات ہوگی آپ نے کس chapter میں سے کیا کیا important کرنا ہے اب exam کے لیے آپ کے لیے کچھ tips ہیں وہ آپ نے ضرور یہاں پر follow کرنے ہیں کہ سب سے پہلے وہ سبھی problems کو attempt کرنا جو آپ کو اچھے سے آتی ہیں پھر بعد میں جن میں آپ کو کچھ بھی doubts ہیں وہ سبھی آپ نے بعد میں attempt کرنی ہیں اور ہر ایک section کو specific time آپ لوگوں نے divide کر لینا ہے کہ اتنے time میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے وہ آپ کو exam سے ایک دن پہلے میں ایک separate video بنا دوں گا اس میں آپ کو idea ہو جائے گا ٹھیک ہے بھی تو اس ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ share کر دینا جلدی سے جلدی ٹھیک ہے بھی thanks for watching this video and best of luck for your preparation باقی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں آپ کو time to time important videos ملتی رہیں گی اور جس کے ساتھ کیا آپ کا time نہ waste ہو but آپ کی preparation اچھی ہو جائے thank you